نمازکار سبی پسو پالک بھائیو کو منیش ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائیو آزماری اس ویڈیو کو پھیلی وار دیکھ پا رہا ہے وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریش جرور کرے تانکی آنے والی سبی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گئے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لئے پہنچے ہیں شری کرشنہ ڈیری فارم پر آگے کی جو پروپر جانکاری ہے وہ لیں گے بھائی صاحب کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں نمسکار بھائی صاحب نمسکار منیش بھائی اور سبھی یوٹیوب دیکھنے ملو بھائیوں کو میدرس نمسکار جی نمسکار جی تو سب سے پہلے اپنا نام اور یانکہ نام منیش جی میرا حنمان پرشاد ہے جی ایڈرس بیا راجستان میں جلا پڑتا ہے شری گنگانگر اور ماتر گنگانگر سے آگے 20 کلومیٹر آگے اپنا ڈری فارم میں بیا ٹھیک ہے 20 کلومیٹر دوری پر اپنا فارم میں ریل کی بس کی دونوں سویدہ منیش جو کئی کوئی ٹائم بیٹے ماجے گا بھائی لے کے بھی آ جائیں گے کنگانگر سے پکر کے بھی لیا ہوگی ہاں جی اور اپنے کونٹیکٹ نمبر کونٹیکٹ نمبر 96729 713 99821 9535 ٹھیک ہے یہ اپنے دو کونٹیکٹ نمبر ہاں جی کونٹیکٹ کولنگ اور ورسپ دونوں اور آج کی ویڈیو میں کتنے پسو دکھا رہے بکری بڑے آج کی ویڈیو منیش جی چار جوٹی ہیں دکھائیں گے جی اور دو گائے ٹوٹل ڈیو رہے ب بینے پنگ سقط میں سٹارٹنگ ریٹ سے ڈیو grilled کی گر پہنچ دلوار دیں گے بلکل دلوار دیں گے مینے جی اپنا اور کام کیا ہے یہاں سے پسند آئے تو بھئی یہاں بیس پچیس پسو رہتے رہتے ہیں مینے جی تو بھار سے وزید کر کے دلوار دیں گے بھائی ایک سے بینس دلا دیں بلکل ہے جی نمشکر پشو پالک ساتھیو کیا آپ کو پشو بانزمان کا شکار ہے یا وہے بار بار پھرتا ہے یا وہے گرب دہرن نہیں کر رہا تو آپ کو چنتا کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آج سا ہی کھلانا سٹارٹ کریں اپنے پشو کو رائٹ مین جی ہاں رائٹ مین کے اندر سبھی پوشک تتو even quality کے ہیں جو آپ کے پشو کو شریر کو ٹھیک کر کے اس کی پرجنان شمتہ کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کا پشو سالانہ بچہ پیدا کرتا ہے رائٹ مین کی پیکنگ ایک کلو پانچ کلو وی بیس کلو کی بالٹے میں اپلپد ہے رائٹ مین کو آپ سبھی میڈیکل سٹور اور آن لائن ایمیجون پر بھی خرید سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر 78900 42000 پر سمپرک بھی کر سکتے ہیں آن جی انوان بھائی سب سے پہلے نمبر پر جوٹی دکھا رہے ہو منی جی فرسٹ بیانت میں بی آئی ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے پہلان اوریجنال ہے جی پہلان اوریجنال منی جی قد کارتھی کی دیکھو جوٹی کتنی سائج کی ہے پھول آئٹ لیند کی ہے جی پہلے بیانت میں ٹھیک ہے پہلے بیانت میں اور بی آئی ہوئی ہے بلکل تاجہ بی آئی منی جی 607 دن کی ٹھیک ہے چھے ساتھ دن کی تاجہ بی آئی ہوئی ہے بلکل تاجہ بی آئی منی جی پہلے بی آئی منی جی پہلے بی آئیات میں جوٹی 14 کلوں دودھ دے 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 گی بھئی بڑے نیرا سے اب موقع پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیمت اس کی کیمت منی جی پیچاند میں کی گھر پہنچ کر دیں گے ہائٹ لیند کی بات کی جائے تو بڑیا سائز کے چھوٹی نہیں ہے کھولے اڈر کیا جی جتنا ہائٹ کے دے بیٹ کے دے اتنے پھول بوڈی ویٹ کی ہے جی بچہ کون سے یہ بڑا جی بلکل تاجہ بھی آئی چھے ساتھ دن کے مجھے بچہ ساتھ میں میل کاف پہلا جوٹی ملے جی کم سے کم 20 دن میں تیار ہوتی ہے جی صحیح ہے اور کیمت ہے جو نائنٹی پھائیو تھاوجینٹ پیچان میں جا روپے گھر پہنچ چلا کھولے اڈر کیم نے دار دور کی بہت بڑی ہے بھائی بہت اچھی دار پاوس کی ہے ہاں جی نمان بھائی اس سے آگے دوسرے نمبر پر ایک اور جوٹی کھائی ملے جی یہ بھی فرسٹ بیانت میں بھائی ہے بلکل تاجہ بھائی ملے جی پہلے سائز کی جوٹیاں دیکھنے کو ملے گی بھی دوسرے جتنا ملے گا بھائی ٹھیک ہے اور اریجنل بیانت پہلا ہے جی منیجی ٹھیک ہے اور بیائی کب کی ہے بیائی منیجی ساتھ سے آٹھ دن کی ہوگی پیچھے فیمیل کاف ہے جی ٹھیک ہے ساتھ سے آٹھ دن کی بیائی ساتھ میں فیمیل کاف کٹڑی اور دودھ کتنا تیار اور کتنا تک دے دے گی منیجی موقع پہ دس سے گیرہ بارہ سے تیرہ کے لدودھ بڑے ہی رام سے دے دے گی منیجی ٹھیک ہے بارہ سے تیرہ لیٹر تک دودھ سمتہ یہ بڑا بچہ ہاں یہ کٹڑی یہ بڑی ٹھیک ہے یہ بڑی ٹھیک ہے یہ بڑی ٹھیک ہے یہ بڑی ساتھ میں فیمیل کاف کٹڑی ہے قوالیٹی بہت بھائی جوٹی میں بلکل بریق چمڑی کی جوٹی ہے جو اٹر کا سائز ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا پورا مٹھی ڈیلی اڈر کی تیار بہت ہوگی اور اس سے آگے تیسرے نمبر پر ایک اور جھوٹی مانیج جی یہ بھی پرشت بیات میں آئی ہے ٹھیک ہے پیلے بیانت کی جس ٹھیک ہے پہلے بیانت کی ہے آپ بلکل تاعة بیانت کی ہے میں 6 سے7 دن کی پچھے وہ میل کاف میں جی وہ کڑا بلکل تاعة بچہ ہے جی ٹھیک ہے یہ بڑا بچہ ساتھ میں میل کاف کٹڑا یہ بھی پرشت بیانت کی ہے کہ میرا سٹ دیکھ لو کہاں پہ آ رہی بھی جوٹی ادھر سے دکھاؤ ہو بھائی پوری یہ جو آج کی وڈیو جو جو دکھائیے پہلے بیات اور میرے پیلکل چھاتی پیاری پہلے سائز کی جوٹی بھائی اور آٹھ سے نو کلو منیزی موقع پہ دودھ تیار ہے لے چلا لے بھائی آٹھ سے نو لیٹر دودھ تیار ہے اور بچہ ساتھ میں کٹ رہا کٹ رہا ہے منیزی ایک اس میں مائنس پوائنٹ ہے بھائی ہاں جی ایک اس میں مائنس پوائنٹ ہے منیزی کوئی پیچھے والے تھن میں دو دار چلتی بھائی بلکل سیدھی چلتی ہے تیڈی نہیں چلتی جس طرح اپنے بیٹھ کی دودھ نہیں نکالتے دوسری سائیڈ ہاں دوسری سائیڈ بہت پیارا لگا ہے منیزی بلکل نرم چوائی کی جوٹی بھائی ابھی تیار ہوگی جوٹی بھائی کافی اور دودھ کتنا تک دیدے گی دودھ منیزی دیدے گی بارہ ترے کلو کھلا دے دیدے بھائی ٹھیک ہے بارہ سے تیرہ لیٹر تک دودھ شمتہ رہنے والی نو لیٹر منیزی اب کانٹے تیار ہے جو ٹھیک ہے کوئی بھائی ہے جو نکال نکال سکتا ہے بھائی تو نمان بھائی کیمت اس کی کیمت منیزی سرسٹ یار کی گھر پہنچ کر دیں گے مال تو منیزی اگر جوٹی سائی نکلتی تو نبی بچان میں یار کی جوٹی تھی ٹھیک ہے اب ریٹ ہے جو ستا سٹھ جار روپے گھر پہنچ تک کا ریٹ ہے گھر پہنچ تک کا ریٹ ہے ٹرانسپورٹ سات سو کلومیٹ چھوٹا سنگ ہے مرک والٹ کی جوٹی بھائی ٹھیک ہے بھاکی کوئی بھائی یہاں سے خریدے گا تو پانچ جار روپے لے سو کے با سٹھ جار روپے یہاں کا پرائز رہا ہے اس سے آگے ایک اور بنس دکھا رہے ہو چوتھے نمبر پر منیزی دوسرے بیانت میں جوٹی بیائی ہے بھائی ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم ہاں تیلیا بورے رنگ کی ہے منیزی ٹھیک ہے تیلیا بورا رنگ ہے کالا نہیں ہے بھائی اس کا دوسرے بیانت کی جوٹی ہے منیزی بیائی کو منیزی بارہ سے پندرہ دن ہوگئے پیچھے فیمیل کاف ہے موقع پہ تیرہ کلو دودھ تیاری کا منیزی کانٹے وڑا ٹھیک ہے تیرہ لیٹر دودھ ہے جو کوئی بھائی کانٹے وڑا ہے منیزی چاہے لیٹر سے ناپ لے چاہے کانٹے پہ لگا لے بھائی ٹھیک ہے تیرہ کلو دودھ کانٹے پہ چڑھا کے دے دیں گے منیزی بہت اچھی دارپاوس کی ہے بھائی اور بچہ ساتھ میں کیا ہے بچہ فیمیل کاف ہے منیزی ٹھیک ہے ساتھ میں فیمیل کاف کٹڑی ہے اور کیمت اس کی کیمت میں جی پیچھتر یار کی گھر پہنچ ہو جائے گی بھائی ہے ٹھیک ہے تیرہ لیٹر دودھ نکال کے پیچھتر ہزار کی گھر پہنچ بچہ یہ وڑا ساتھ میں بچہ ملے یہ کٹی اکھڑی جی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو بھائی کٹڑی ہے وہ بھی آپ کو اچھی دریقے سے دکھا دی ہے ساتھ میں بھی کٹڑی ہے باقی جو تھوڑوں کا سائز ایڈر کوالیٹی کافی بڑی ہے دار کی پاوس کی بہت ہی بڑی ہے بھائی نرم چوائی کی ہے پیچھتر کی گھر پہنچ گئے ہاں جی اور اس سے آگے گائی دکھا رہے ہو جی اس سے آگے منیزی گائی دوسرے بیانت میں بیانے والی بائی سب ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائیمر دوسری بار بیانے والی ہاں جی پہلے ہی بیات میں بچڑی نے پچیس لیٹر دودھ دی ہے بھائی اس نے ٹھیک ہے پچیس لیٹر ہے جو فرس ٹائم میں دی ہے ہاں اور ابھی بیان میں منیزی دس دن باقی ہے بھائی ٹھیک ہے دس دن کا ٹائم ابھی لے رہی ہے ہاں ہائٹ لیندھ کوالیٹی ہر چیز میں جو کافی پرفیکٹ گائی بہت بڑے سائز کی گائی ہے بھائی اور اب کی بار دودھ کتنا دیرنا چیز میں منیزی تیس لیٹر بڑی گاؤں مات ہے یہ ٹھیک ہے تیس لیٹر تک دودھ دے دے گی بلکل جی باقی ہے جو پوری سانتھ سباو کیا ہے اس مریڈ میں جو سب سے بیسٹ چیز یہی ملتی ہے کہ سانتھ بلکل سانتھ سباو اور قیمت قیمت منیزی ایٹی فائب کی گھر پہنچ کریں گے جی پچاسی جار کی ٹھیک ہے پچاسی جار کی گھر پہنچ ہو جائے گی ہاں جی ٹرانسپورٹ کی سویدہ سات سو کلومیٹر تک منیزی ایسی گائی کتنی ملے سکتا ہے بھائی پوری ہے گاڑی کا لوڈ کائے گا تو بھائی لوڈ بھی کروا دیں گے گاڑی پورا مال کروا دیں گے الگ الگ بزٹ کی گائے منیزی گائے چالیس جار کی بھی ہے گائے پچاس جار کی بھی ہے بھائی صحیح ہے کوئی بھی بھائی بھائی کہیں بھی لوڈ مگانا چاہے مان لے دس گائے بیس گائے تیس گائے ہر جگہ کے لیے ٹرانسپورٹ ایو لے بھائی جیسی ہاں جی گائے کی اگلا کسٹرم دیمانڈ کرے گا ویسی دیں گے بھائی ٹھیک ہے چاہی راتھی ہو ہاں پچیس کلو مانگے ٹھیکچ کلو ملے گاہ دے دیں گے پتھے کے حساب سے بھائی تیس کلو والی 20 کلو والی جیسی ڈیمانڈ کرے گا کسٹمل خورو میسی دیں گے ٹھیک ہے اور اس سے آگے ایک اور گائی دکھا رہے ہو منیزی جرسی اور چپ کا کروس ہے بھائی کروس بریڈ کی گائے ٹھیک ہے کروس دوسرے بیانت میں منیجا بیانے والی ہے اس کو بیانے میں ابھی دس دن کا ٹائم بارگ کی ائی بھئی حسن دن کا سمجھ ابھی بیانے بھی یہ بھی لے رہی ہیں تو اس نے کتنا دیا دودھ اور اب کی بار کتنا دے گیا مانیجی پہلے بیس لٹر دیا بچھڑی نو بیس لٹر پہلے بیانت میں ہاں تو اب کی بار کتنا تک دے گی منہ جی بیس سے پلا سے کہوں گا جی ابھی بیس لٹر سے اپنی شابہ سی بھائی صحیح ہے اور کیمت اس کی کیمت ملی جی ساٹھ یار کی گھر پاہنچ کر دیں گا بھائی ٹھیک ہے ساٹھ یار روی کی گھر پاہنچ یا کریٹ پس پنگا جی